دوستو دوزار بیس میں کرونا وائرس نے جہاں دنیا کو مختلف مشکلات سے دوچار کیا وہیں پاکستان فلم، ٹی وی اور تھیٹر کے تین عظیم فنکار ہم صرف بچھڑ گئے تارک عزیز اور امان اللہ لہور میں جبکہ سبحیہ خانہ امریکہ میں وفات پا گئی تینوں عظیم فنکاروں کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں پاکستان میں ٹی وی کی شروعات ہوئی تو سکرین پر پہلا چہرہ اور آواز تارک عزیز کی سنائی دی ان کا انداز لوگوں کو ایسا آب آیا کہ ان کے آخری دم تک انہوں نے اپنے لوگوں کو اپنا گربیدہ بنائے رکھا تھا تارک عزیز نے انلامگار میں صداکاری کے علاوہ کئی ایک فلموں میں بھی کام کیا جن میں فلم سالگیرہ اور کٹاری سرف رست ہے بڑے پردے پر سبحیہ خانم نے اپنی بے مثل اداکاری کے ایسے نقود چھوڑے کہ فلم بین اسے بلانا سکے عام لوگوں کے ساتھ فلمی ستارے بھی ان کی ادا پر فیدہ ہوتے تھے امان اللہ نے پاکستانی تھیٹر اور خصوصاً مزاہ کے شعبہ کو اس مقام پر پہنچایا کہ اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی داس چہروں پر مسکراہت لانا ان کا خاصہ رہا تھا بہت سے مزاہیہ فنکار ان کے جملے دھوہرا کر سپر سٹار بنے دو سو مزاہ کے شعبہ کی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی تو ان کے بغیر مکمل نہیں ہو پائے گی امان اللہ خان چھ مارچ کو پھپڑوں اور گردوں کے مرض کے باعث انتقال کر گئے ادھاکارہ صبحیہ خانم امریکہ میں دل کا دورہ پڑھنے سے تیرہ جون کو انتقال کر گئیں جبکہ اردل عزیز تاریخ عزیز سترہ جون کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تینوں فنکاروں نے ادھاکاری میزبانی اور مزاہ کے شعبوں میں اپنی بہترین پرفارمس پر بہت سے اوارڈ اور عزازات اپنے نام کیے تھے تاریخ عزیز کی آواز صبحیہ خانم کی ادھاکاری اور امان اللہ کے مزاہیہ جملوں کو بلانا تین فنکاروں کا فن نوجوانوں کے لیے مشلے را رہے گا آج وہ ہم میں نہیں رہے لیکن ان کا فن ہمیشہ ان کے نام کو زندہ رکھے گا آخر پر دوستوں ہم دعا کرتے ہیں ان تینوں فنکاروں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے آمین تو دوسرے چینل کی طرح میں شروع میں نہیں کہتا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لیکن ابھی آپ نے ویڈیو مکمل طور پر دیکھ لی ہے اگر پساند آئی ہو تو میرے چینل کو آپ پلیز سبسکرائب کر دیں آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ